سر اپریشیئٹ کرنا چاہیے آپ کرتے ہیں دل سے اپریشیئٹ بھارت کو اس کی ترقی کے اوپر دوسرا چند ریان تری اوپر بنجھا دیا انہوں نے دو میں فیل ہوئے ہم نے کیا کیا سر ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا سن مشن انہوں نے عددتی آئل ون کی ہے سب سے سستی جو کاؤسٹ آئی ہے دنیا میں بہت سی کانٹریز نے تجربہ کی ہیں لیکن سب سے لو کاؤسٹ کے اوپر جس نے تجربہ کی ہے وہ بھارت ہے سر بھارت ہم سے بہت آگئے ہیں انڈیا ہم سے بہت آگئے ہیں ہر لحاظ سے ہر رینگل سے ہم تو بہت پیچھے ہیں سر وہ ہر جو ہے نا اپنے عوام کے لئے ہر چیز ریلیف وغیرہ دیتے ہیں ان کو ہر چیز پروائیڈ کرتی ہے ہمیں کیا ملتا ہمیں تو کچھ نہیں ملتا ہے کیا ملتا ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا ایسا لگتا ہے بھارت کی ترقی کو دیکھتے ہوئے بھارت کی اس اچیومنٹ کو دیکھتے ہوئے بھارت کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں میں ان پر بم گرا دوں آپ کہتا ہوں میں کدر سے کچھ ہوں گا سر بھارت میں ہم ادھر رول رہے ہیں اور وہ لوگ مزے کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا یہی سوچ کی وجہ سے آپ بھی ہم اتنا پیچھے ہیں کہ ادھر ہر بندہ یہی سوچ رہے مار دوں بم گرا دوں یہ کر دوں کر دوں ہم انہیں چیزوں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں ایکانومی میں بم تو ہم پر گر رہا ہے اگر دیکھا جائے تو ہر شعبے کے اندر بم تو ہم پر گر رہا ہے ہم بس خیالی پلاو میں ہر ایک پر گرانے کے لیے تیار ہیں لیکن ریالیٹی میں اگر دیکھا جائے تو ہم نے ایک بھی نہیں ہم نے تینوں جنگ آ رہے ہیں اپس کی بات ہے لیکن اتنا بس میں نے سنا ہے پڑھا ہے کہ ہم آ رہے ہیں کہاں پڑھا ہے آپ نے آگے پیس بک وغیرہ پر آ جاتے ہیں جو ہسٹری اسٹم پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے وہ ٹھیک ہے اس پہ تو میں کچھ نہیں کہا سکتا یا اون کیمرہ نہیں کہنا چاہیں گے نہیں اون کیمرہ آپ کی مرضی ہے مرضی والی بات ہے بڑا اچھا سوال کیا لیکن ہو سکتا ہے سوال میرے سارے بڑے اچھے ہیں آپ جواب کھل کے نہیں دے رہے کسی سوال کا نہیں میں سنسر وہ ویشوں نہیں ہے میرا آج آپ سے کوسچن یہ ہے کہ ایمازون کے آفیس کی اگر بات کیجئے تو امریکن بیسٹ کمپنی ہے امریکہ کے بعد سب سے بڑی بیلڈنگ جو ہے وہ بھارت کے اندر ہے اگر آپ الیکٹرک کارز کی بات کریں تو ٹیسلا جو ہے وہ بھارت میں آنے کو تیار ہے آپ ایپل سٹور دیکھ لیں وہ بھارت میں اوپن ہو رہا ہے آپ کوئی بھی ایکانومی وائز دیکھ لیں دنیا کی تیسری بڑی ایکانومی جو ہے وہ بھارت اس ٹائم بننے جا رہا ہے جبکہ ہم پاکستان کے بات کریں تو پاکستان میں امازون آیا تھا لیکن ہم لوگوں نے اس طریقے سے اس کو فیسلیٹیٹ نہیں کیا وہ یہاں سے چلا گیا میرا کوسچن یہ ہے کہ کیا یہاں پہ لوگ کام نہیں کرنا چاہ رہے یا گورنمنٹ نہیں آنے دے رہی ان لوگوں کو لیکن ہاں سے چرا جسم رہا ہے لوگ کام تو کرنا چاہ رہے ہیں اور انفیکٹ لوگ اپنے جو بھی ٹوالس یا ہوا سکتاہ رہے ہیں جو چینلز یوکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن ہاں آفیشل نہیں کرتے کچھ ڈیفررنڈ موڈ شکرند لوگوں کو اس کے لیے کہ لوگ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں اس نے نہیں بہت سے بہت سے پر لوگ کرنا چاہ رہے ہیں بہت سوہ لوگ کر رہے ہیں اور باقی اگر بات کریں کہ امازون کیوں نہیں آرہا ہے یہاں باقی کون سے مطلب جو آئے ہیں وہ دیکھنے کیوں نہیں کرتے ہیں تو شاید مہم بلکہ رہتی ہے وہ بہت ساری ہماری جو گورنمنٹ شہروں کو فیسلیٹیٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو انفیکٹ جو کمپنیز یہاں پر اگزیسٹ آلیڈی کر رہی ہیں وہ بھاگنے کے جگروں میں انفیکٹ اگر آپ اوٹو میں بلد میں دیکھنا ہے بہت سری کمپنیز ہیں وہ نیا آنے کے تو دور کی بات ہے جو ہیں وہ یہاں پر دینے کو دیار نہیں ہے ابھی کیا جو پرائیس آئی دیسرہ سے آرہی ہیں جو ان کے مارکیٹ دیسرہ سے ڈراؤ ہوئی ہے تو نیو آنا تو دور کی بات ہے لیکن ابھی جو در ہیں وہ ریٹین کر لیں تو بہت ہی بات ہے مجھے یہ بتائیں بھارت کتنا آگے نکل گا اس کے اندر بھارت مطلب چاند تک تو پہنچ گیا اس سے آگے کانے کا نکل گا ہے بھارت مطلب چاند تک تو پہنچ گیا اس سے آگے کانے کا نکل گیا ہے موٹی ہے کہ 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 سکتا ہے لیکن مراسل کے ساتھ کمپن کیا سکتا ہے آپ جانگی کرنا تو اس میں بلکل ایک براہ ارٹ اوف قیسچن ہے سر ابھی سن مشن انہوں نے کیا ہے دیتی آئی الون کے نام سے بڑی لوکوسٹ کے اوپر وہ سکسیس پول رہے مطلب ورلڈ میں بہت سی کنٹریز نے کیا ہے آپ کا ام ہو اور آپ کی گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اور کرنا چاہتی ہو آپ کے مطلب گورنمنٹ کا کوئی ایسا ویڈیو نو کہ ہم نے کچھ کرنا ہے تو پھر تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ٹیلنٹ آپ کے باس بہت ہے بہت ہے اکثر بات ہوتی ہے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے کہ پاکستان میں زیادہ ہے بھارت میں زیادہ ہے اگر دیکھا جائے جو سن مشن انہوں نے کیا ہے اس کو لیڈ کرنے والی ایک لیڈی تھیں جو اس پورے پروڈیکٹ کو لیڈ کر رہی تھیں اب آپ کیا کہیں ایک لیو مجھے ویسے تو بی ہونے سے اس پروڈیکٹ کا ویسے ازنا میدے میں نے نہیں دے گا بہت اگر بات کرنے گا پر پائیویٹ سیکٹر میں بات کی جائے مطلب میں ایک پائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہوں تو وہاں پر تو میں اپنا بہت چیزیں دیکھتا ہوں کہ اپکے امپاورمنٹ ہے پلت آپ انکو ہائی انٹ پر مطلب میں ایک کنٹری لیول کے اوپر آپ کے بات کرتے ہو تو ایک کی شاید لیکن سر میرا لاسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے آپ نے کہا کہ بھارت سے اب ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں لیکن افغانستان میں تالبان کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ابھی ریسنٹلی آفیشل سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہم اپنی کنٹری کے افغانیوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان ٹریول سے گوریز کریں کیونکہ وہاں پر ملکی حالات بڑے خراب ہیں میرے حال ہے کہ ہم اس کی ٹیک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی شاید ایک گاری انہوں نے اپنی لانچ کر چکے ہیں بیلکول صرف اسیمبلی کی بات نہیں اگز کر رہا ہم ہیں میں رحال سے منفیکٹنگ پوری آل ان آل کر چکے ہیں بیلکل ایسا ہی ہے بہت کیا کمپیریزن کرنے ہیں حقان اسپان سے بھی کوئی کمپیریزن کرنے ہیں جس طرح سے گوریزن کرنے ہیں میں نہیں خیال کہ جس طرح سے گوریزن کرنے ہیں یہ جو آپ کو نظر آتا ہے تو میرے نہیں خیال کہ ابھی کوئی آپ کا فوکس کسی چیز پر ہے کہ ہم ایک ایسا نیشن کوئی کسی کو بوچ کرنے کی کوشش کریں ہم اپنے ایک ایجنڈا کو لے چل رہا ہے کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے میں کہوں کہ سب کو بھیدالک بھاگے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام؟ شاہد کیا کرتے ہیں سر آپ؟ سر میں سٹوڈن ڈو بیسیز یہ کا لائف کیسی جا رہی ہے؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ سر پڑھائی صحیح جا رہی ہے موجودہ جو حالات چل رہے ہیں آپ اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں یا آپ کی لائف متاثر نہیں ہو رہی؟ سر ہماری کیا لائف متاثر ہو گئے؟ ہم غریب لوگ ہیں ہم ہرے انگل سے خوش ہو دیں چاہے مطلب حالات جیسی بھی ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ میرا ویسے آج ویڈیو کرنے کا جو مقصد ہے وہ ٹاپک میرا یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ایک ٹائم میں یہاں پہ ایمازون کے لوگ مطلب آئے تھے اور یہاں سے پھر چلے گئے ہم نے اس طریقے سے ان کو مطلب جو ہے وہ نہیں سسٹین کی اپنی کنٹری کے اندر لیکن اگر ہم آفیس کی بات کریں ایمازون کے تو سب سے بڑا یو ایس بیسٹ کمپنی جو ہے یو ایس کے بعد اگر دیکھیں تو بھارت کے اندر ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے ایمازون کا آفیس کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ ٹیسلا کمپنی ہو وہ اپنی الیکٹرک کارز جو ہے وہ بھارت کے اندر لے کے جا رہی ہے سوزوکی اپنے مطلب وہاں پہ کر رہی ہے الیکٹرک کارز ادھر بن رہی ہیں ایمازون کا آفیس ادھر ہے ایپل سٹور ادھر اوپن ہو رہا ہے مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کو ڈیویلپمنٹ اچیومنٹ نظر آتی ہے اس میں آپ کو بھارت ہی نظر آتا ہوتا ہے وجہ کیا لگتی آپ کو؟ سر سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہیں سر پیسے ہی نہیں ہمارے پاس سر ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نہ پیسے ہے نہ کچھ ہے نہ ایڈوکیشن ہے سب سے مین فیکٹر یہ ہے میجر فیکٹر ہمارے پاس ہے لیک آف ایڈوکیشن ہے تو وہ ہم سے سر کہیں گنا زیادہ آگیا اب کسی بھی بھارت کو دیکھ لینا جو ریڈی وغیرہ چلاتے ہیں وہ ہم سے زیادہ جو ہے نا ویل سپوکن ہوگا سوٹ سپوکن ہوگا اپنے شاید اندازہ لگایا ہوگا باقی ایس سچ مجھے ایمازون وغیرہ تو کچھ بھی نہیں بتا جو سچ بات ہے لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ سر ہمارے اوپر کرزیں اتنے ہیں کوئی انٹرسٹ ڈیویلیپ نہیں کرتا کہ ہمارے کنٹری میں کوئی کام کرنا چاہے کہ یہ ایمی آگے سے جو ہیں اتنے ان پر کرزے ہوئے تو یہ خود نہیں اتار رہے تو ہمارا کیا کام کریں گے آپ کو ایمازون کا ایڈیا نہیں لیکن فری لانسنگ آپ کو ایڈیا ہوگا کہ آن لائن جو بیٹھ کے لوگ ارننگ کرتے ہیں پاکستان میں سنائی تو سر مجھے فری لانسنگ کے بارے میں پتا ہے آپ بلیف کرتے ہیں ابھی اس سٹیٹمنٹ پر کہ ایسے لوگ ہیں جو آن لائن کمارے ہیں سر بہت میں بلیف کرتا ہوں اس پر ہر کوئی کرتا ہے اور سپورٹ کرتے ہیں اس کو سر اگر وہ گھر بیٹھے پیسے کمارے تو ہر کوئی سپورٹ کرے گا اس بات کو گورنمنٹ نہیں نہ کرتی ہے آپ دیکھیں کوئی بھی ادارہ اس ٹیم پاکستان میں آنے کو تیار نہیں ہے فری لانسنگ کی اپورچونٹیز اس طرح پاکستانی پبلک کو نہیں مل رہے ہیں سر یہ اب تو گورنمنٹ کوئی پتا ہوگا کیوں نہیں اس طرح پروائیڈ کر رہے ہیں اب ہم جس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ سر تو آپ کو کرنا چاہیے سر آواز جو ہیں اٹھانے کیا کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ کیا وجہ ہے ریزن بتائیں بہائنڈ مطلب کیا ہے اس کی پیچھے کیا ہے اس طرح تب بندے کو بتا چلے سر اب ہر بندے سے پوچھیں گے انڈویجولی ہر کیسے اپنا وہ کر رہے ہوگا تو اس طرح اس سچ میں کچھ کمنٹ نہیں کرنا چاہتے یہ بتائیں کہ بھارت کتنا سپورٹ کر رہے ہیں اپنی پبلک کو اپنے عوام کو ان چیزوں کے اندر اگر دیکھا جائے آئی ٹی سیکٹر میں دیکھا جائے فری لانسنگ کے اندر دیکھا جائے کتنی سپورٹ بھارت کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی پبلک کو دے رہی ہے سر بھارت ہم سے بہت آگئے ہیں انڈیا ہم سے بہت آگئے ہیں ہر لحاظ سے ہر رینگل سے ہم تو بہت پیچھے ہیں سر وہ ہر جو ہے نا اپنے عوام کے لئے ہر چیز ریلیف وغیرہ دیتے ہیں ان کو ہر چیز پروائیڈ کرتی ہیں ہمیں کیا ملتا ہمیں تو کچھ نہیں ملتا ہے سر کیا ملتا ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا آج تک ہمیں وہ بہت ہے کہ ان کے پاس ایڈیوکیشن وغیرہ ہے وہ جو ہے نا اوپرچنیٹیز آویل کرتے ہیں اور ہم پاکستانی ماشاءاللہ سے نہیں کرتے ہیں جو میں مل لیں ہم بس تیار مل جائے تو ویلنگوڈ برنا چوڑو بھارت کی ترکی کو دیکھتے ہوئے بھارت کی ایسا اچیومنٹ کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں میں بھارت پر بم گر آدم آپ کہتا ہوں میں کدر سے کچھ ہوں گا سر بھارت پر ہم ادھر رول رہے ہیں اور وہ لوگ مسے کر رہے ہیں یہی سوچ کی وجہ سے آپ بھی ہم اتنا پیچھے ہیں کہ ادھر ہر بندہ یہی سوچ رہے مار دوں بم گر آدم یہ کر دوں کر دوں ہم انہیس چیزوں سے بہت نہیں نکل پا رہے سر بات تو آپ کی میں کہتا ہوں میں نے بھی بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن سر وہیں بات ہیں کہ ہمارے پاس ایڈوکیشن نہیں ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجیز نہیں ہے ہمارے پاس ہے کیا سر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جس چیزی بھی ہم پر کام کریں اس وجہ سے سر آپ ٹیکنالوجیز وغیرہ آپ پروائیڈ کریں اور کوئی کرے گا سر پریکٹیکل اگر دیکھا جائے تو بھارت اس ٹائم تیسری بڑی دنیا کی اکانومی بن رہا ہے سر اکانومی میں بوم تو ہم پر گر رہا ہے اگر دیکھا جائے تو ہر شعبے کے اندر بوم تو ہم پر گر رہا ہے ہم بس خیالی پلاو میں ہر ایک پر گرانے کے لئے تیار ہیں لیکن ریالیٹی میں اگر دیکھا جائے تو ہم نے ایک بھی نہیں ہم نے تینوں جنگ آ رہے ہیں ایسے اپس کی بات ہیں ایک بھی نہیں جیتا ہم نے ایمی سر کوئی ہم نے جنگ شنگ نہیں جیتا یہ تو ہم ویسے ہمارے ہر کسی کے اپنا ہر کسی کرائے ہوتا ہے تو سر وہ تو انشورٹ یہیں کہوں گا وہ ہم سے بہت آگئے ہیں سر ابھی ریسنٹلی ہمارے وزیراعظم جو ایکس وزیراعظم ہے ان کی طرح سے بھی سٹیٹمنٹ آ رہی تھی کہ بھارت سے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں الٹی میٹ پاکستان نے ہی سفر کیا اور پاکستان کا نقصان زیادہ ہوا ہے تو سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگیں ہارے ہیں وجہ کیا بنی آپ کو کہ کس نے شروعات کی کیا مطلب یہ سب چیز نے سنیریو کریئٹ ہی کیسے ہوا سر ہسٹوریکلی تو مجھے اتنا کچھ نہیں بتا مجھے تو اس کا نئی آئیڈیا اتنا ہے کہ کیوں ہوا ہے کیوں سفر کیا ہم نے لیکن اتنا بس میں نے سنا ہے پڑھا ہے کہ ہم ہارے ہیں کہاں پڑھا ہے آپ نے آگے پیس بک پر آ جاتے ہیں جی سر کومنٹس سیکشن میں پڑھ لیتے ہیں ہم تو اس پہ بلیف کرنے والے لوگ ہیں نا سر صحیح تو میں آپ کو لگتا ہے جو ہسٹری اسٹم پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے بتائی جاتی ہے وہ ٹھیک ہے سر اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا یا اون کیمرہ نہیں کہنا چاہیں گے کچھ نہیں اون کیمرہ سر آپ کی مرضی ہے مرضی والی بات ہے پھر تو لیکن مجھ اس کا نہیں آئیڈیا سر چلے مجھے لاسٹ پہ سر یہ بتائیں کہ کیا موجودہ کرنٹ ٹائم میں جس طرح ہم پہلے کہتے تھے امریکہ ہمارا رول موڈل ہے چائنا ہمارا رول موڈل ہے اب بھارت جس طرح سوپر پاور بننے جا رہا ہے اور جس طرح ترقی کر رہا ہے کیا آنے والے ٹائم میں آپ کو لگتا ہے پاکستانیوں کا رول موڈل بھارت بھی بنے گا سر بڑا اچھا سوال گیا آپ نے لیکن ہو سکتا ہے سر سوال میرے سارے بڑے اچھے ہیں آپ جواب کھل کے نہیں دے رہے کسی سوال کا نہیں میں سر وہ ایشو نہیں ہے تو سر اپریشیئیڈ کرنا چاہیے آپ کرتے ہیں دل سے اپریشیئیڈ بھارت کو اس کی ترقی کے اوپر دوسرا چند ریان تری اوپر بنجھا دی انہوں نے دو میں فیل ہوئے تھا ہم نے کیا کیا سر ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا سن میشن انہوں نے عدیتی آئل ون کی ہے سب سے سستی جو کاؤسٹ آئی ہے دنیا میں بہت سی کانٹریز نے تجربہ کی ہے لیکن سب سے لو کاؤسٹ کے اوپر جس نے تجربہ کی ہے وہ بھارت ہے فورٹی فائف میلین کے ساتھ سر مجیس کا نہیں ہے آئیڈیا آپ کو آپ زیادہ انفو ہوگا مجیس کے بار میں مجیس کے بار میں اتنا نہیں ہے مجیس وہ کر رہے ہیں لیکن لو کاؤسٹ کے اندر کر رہے ہیں مجیس کے اندر کر رہے ہیں سر بس یہ نہیں ہے ٹیم ورک منیجمنٹ ہم کیا کرنا ہے سر ہم سر اللہ ہی مالک ہے ہمارے آر قسم سے اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت کرتا ہے بس چلو ایک آئے ہے بنو گا تو ہے مطلب مائنڈ میں ہے کہ اچھو اللہ مالک ہے ہم تو قسم سے پس دعا میں پہ چل رہے ہیں اس دنیا میں پاکستان میں مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا مستقبل یہ ہے ہمارے بیٹے ہیں میرے دوست یہ ہی سر فیچر ہے ہمارے میرا دوست سر دیکھتے ہیں اللہ خیر کر آپ دعا کریں آپ کی دعا کرتے ہیں آپ کے دوست ہم دونوں اے سی سی کر رہے ہیں سر بات کریں گے آپ سر کیمرہ پہ نہیں آنا چاہ رہے